بسم اللہ الرحمن الرحیم یُصبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو کہ آسمانوں کے اندر ہے اور کیا ہے زمین کے اندر ہے کس کی؟ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم ایسا بادشاہ جو کہ ہے قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے انشاءاللہ آخر میں آپ لوگوں سے یہ بات بھی پوچھنی ہے آگے فرمایا یعنی اس کی طاقت، قوت یہ ہے اتنا طاقتور ہے کہ جو خود بناتا ہے کسی کو حکم نہیں دیا کہ شورہ بن جائے، لوگیں کٹھے ہو جائیں تم بنا لو، اجماع کر لو بندوں کو کٹھا کر کے بنا لو، نہیں اس کی زندہ دلیل کیا ہے؟ جو لوگ درمیان میں ان باتوں کے قائل ہو گئے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ قائل ہیں زندہ دلیل کیا ہے؟ وہ خود فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ حجت ہیں امام زمانہ، یہ زندہ دلیل ہے پوری دنیا کٹھی ہو کے ایک امام زمانہ نہیں بنا سکتے ہمارے سنی بھائی بھی کہتے ہیں اور ہمارا بھی جو مکتب اہلِ بیعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی عقیدہ نہیں بلکہ یہ جزوے ایمان و دین ہے سنی بھائی کہتے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوا پیدا ہوگا اور وہ نسلِ مصطفیٰ سے ہوگا بنا نہیں سکتے کسی کو کسی کو جمع ہوگے بنا دیں کتنے متقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں انہیں پیدا ہوگئے ہیں وہ کیا ہے؟ غیبتِ قبرا کے اندر تشریف فرما ہے اذنِ الٰہی کے ذریعے وہ ظہور فرمائیں گے بعض ہمارے لوگ بھی بہگ گئے ہیں وہ بھی قائل نہیں ہے کہ یہ آپ کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے یہ ایک بحث ہے انشاءاللہ کبھی بعد میں کریں گے لہٰذا رسول بھیجنا نمیندہ اپنا بھیجنا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قام ہے خود اعلان کر رہا ہے وہ وہ ہے جس نے کیا کیا؟ بھیجا امیوں میں کیا ہے؟ رسول کو انہی میں سے بھیجا وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یطلو علیہم آیات ہی وہ آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرتا ہے یطلو یعنی تلاوت کرتا ہے علیہم ان کے اوپر آیات ہی آیات کی تلاوت کرتا ہے آیاتِ الٰہی کی وہ کیا ہے؟ اس کا کام ہے تلاوت کرنا یعنی کیا ہے قرآن حکیم کی آیات کو پڑھنا انشاءاللہ اس پہ کچھ بات کل کریں گے وَيُزَكِّهِمْ اور کیا ہے تذکیہ کرتا ہے یعنی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کیا ہے تذکیہ کرتا ہے کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم